کہ کیسے کرتا ہے چمنش درہلہ بیت پہ پھول آیا تو اس نے اپنا مرتبہ بتانا شروع گیا کہ کیسے کرتا ہے چمنش کی فشانی سنیے جس کی روداد ہے خود اس کی زبانی سنیے ایک معصوم کی چھوٹی سی کہانی سنیے بے زبا پھول کی اجاز بیانی سنیے دیدہ و دل میں بھی شپیر کا غم تازہ ہے کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے ابھی تمہید کا مصرہ تھا انشاءاللہ چوتھے مصرے پہ سب لوگ بول دیں گے انقلاب صاحب دیدہ و دل میں بھی شپیر کا غم تازہ ہے آزم گھر میں پڑھنا ہو اس ذمہ داری کے ساتھ کہ دیدہ و دل میں بھی شپیر کا غم تازہ ہے کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے میں ہوا پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا میں ہوا پھول جو کاؤسر کبھی زمزم میں رہا میں ہوا پھول جو تدہیر کی شبنہ میں رہا میں ہوا پھول جو عباس کے پرچہ میں رہا تھوڑا توجہ دے دیں جدی میں طاقت لگا رہا ہوں اتنا طاقت لگا دیں جب مولا کے فضائل پڑھے جائیں تو خاموشی مجرم انسان کو بنانے لگتی ہے پھر انسان شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں میں نے کہا نا میں سلام کی مصرے پڑھ رہا ہوں کہ کسے کرتا ہے جمانس کی فشانی سنیے جس کی روداد ہے خود اس کی زمانی سنیے بھی زمان پھول کی اجاز بیانی سنیے دیدہ او دل میں بھی شبیر کا غم تازہ ہے کربلا والوں کا ہر نقشے قدم تازہ ہے میں ہوں وہ پھول جو اب ہر دعوت ماتم میں رہا میں ہوں وہ پھول جو کوسر کبھی زمزم میں رہا میں ہوں وہ پھول جو تدہیر کی شمنہ میں رہا میں ہوں وہ پھول جو تدہیر کی شمنہ میں رہا میں ہوں وہ پھول جو عباس کے پرچم میں رہا میری ہر پھول سے تاثیر جدہ ملتی ہے میرے خوشبو سے مریضوں کو شفاہ ملتی میرے خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے ایک بند تمہید کا کہ سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت سبز پتوں سے ملی مجھ کو پھول کو نظر میں رکھئے گا شیر سنیے گا کہ سبز پتوں سے ملی مجھ کو ضروری نہیں سب لوگ دات دیں کچھ پڑھے لکھے لوگ اگر ہاتھ روڑ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں شیر پہنچا لے گیا کہ سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت خون سرور کی بدولت ہے یہ میری رنگت سرخی خا کے شفا نے مجھے پخشی نہیں کہت میری تخلیق ہوئی عجر رسالت کے لیے میں چنا جاتا ہوں یہ ظہار عقیدت کے لیے میں چن کربلا والے بہتر پہ فیدہ رہتا ہوں میں محرم میں صدا مہوے آزا رہتا توجہو کربلا والے بہتر پہ فیدہ رہتا ہوں میں محرم میں صدا مہوے آزا رہتا ہوں میں آزا خانے کی چوکھٹ پہ سجا رہتا ہوں ذکرِ اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا نازک سمزرا پڑھ دیا نازک سمزرا ذکرِ اصغر ایک بہت نازک سی بات پڑھ لے جا رہا ہوں اگر آپ تک پہنچا لے گے تو محضوظ ہوں گے ذکرِ اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں ایک بے شیر نے بخشی ہے یہ دولت مجھ کو ہائے محرم میں بھی کھلنے کی اجازت مجھ انقلاب صاحب یہ جو بند پڑھنے جا رہا ہوں اسی کیلئے اتنی دور تک لائے آپ کو اور ایک مصرہ بھی غلط ہو تو داد نہ دیجئے کوئی بولیے گا نہیں ایک مصرہ کہ لوگ میں محرم میں صدا مہوے ازا رہتا ہوں میں ازا خانے کی چوکھٹ پر سجا رہتا ہوں ذکرِ اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں ایک بے شیر نے بخشی ہے یہ دولت مجھ کو ہائے محرم میں بھی ہسنے کی ہائے محرم میں بھی کھلنے کی اجازت مجھ کو لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں میں کی شان سے لاتے ہیں مجھے میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے اپنے بچوں کو تبر رکھ میں کھلاتے ہیں مجھے اپنے بچوں کو تب مولا پاس کے چھانے والے اپنے بچوں کو تبر رکھ میں کھلاتے ہیں مجھے خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا میری میراج ہے غازی کے علم تک جانا میری میراج ہے غازی کے علم تک جانا آخری بند اور یہ فضیلت جو ہے وہ صرف اور صرف پھول کے پاس ہے اس کے بعد نہ کسی کو ملی ہے اور نہ قیامت تک شاید کسی کو ملے یہ فضیلت جو صرف پھول کے پاس ہے کہ لوگ تابوت کے چادر آخری بند پڑھ رہا ہوں کہ لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں میں کے شان سے لاتے ہیں مجھے میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا میری میراج ہے غازی کے علم تک جانا میں ہوں اب غازی کے علم تک پہنچ گیا پھول غازی کے علم تک پہنچ گیا غازی کے علم تک پہنچ گیا کہ میں ہوں سورج کا دلارہ تو ہواںوں کا حبیب نصیب کہ مجھ کو پرجم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب نامِ عباس کی تصویح پڑھا کرتا ہوں گفتگو مشک سکینہ سے کیا گردہ نامِ عباس کی تصویح پڑھا کرتا ہوں یہ ہے پھول ایک بے جان سی چیز اگر درہلِ بیت پہ آ جائے تو اس کا مرتبہ یہاں پہ چڑھ جاتا ہے